پیٹرول شانٹیج کو لے کر ویجے کمار بیدوری ڈیوزنل کشمیر ویجے کمار بیدوری کا ایک بہت بڑا بیان آپ کو بتاتے چلے کہ کل سے ہی پیٹرول کو لے کر جمہ کشمیر میں جو ہے کافی زیادہ پیٹرول پمپس پر ہمیں بیٹ بار دیکھنے کو ملی اس سے پہلے آپ تک ایک ریپورٹ پہنچائی جہاں پر ہم خیام میں موجود تھے وہاں کے پیٹرول پمپ میں آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ بیٹ ہے عام لوگ جو ہے عام لوگوں کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب اس سب میں ڈیوزنل کمیشنر ویجے کمار بیدوری کا ایک بہت بڑا بیان جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول شانٹیج کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس سٹاک ایوالیبل ہے صرف چاہے وہ کیروسین کا سٹاک ہو صرف چاہے وہ پیٹرول کا سٹاک ہو یا لپی جی کا سٹاک ہو ویجے کمار بیدوری نے کہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ فکر نہ کریں لوگوں کو جو ہے پیٹرول پمپس پہ بیٹ بار جو ہے وہ کن کرنے چاہیے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے آلریڈی سٹاک جو ہے وہ ایوالیبل ہے آپ کو بتا دے چلے کہ ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے تھوڑا آئی پی سی کو ریپلیس کیا گیا ہے اس سے پہلے جس کسی آہ ڈرائیور کے ہاتھ آہ حادثہ ہوتا تھا سنجیدہ سالک حادثہ ہوتے تھے ان کو دو سال کی سزا دی جاتی تھی لیکن اب کیا ہوتا ہے اب اس میں آہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اب ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے یہ فیصل لیا گیا ہے کہ اب اگر کسی ڈرائیور کے ہاتھ آہ کوئی آہ ڈرائیور کے ذریعے کچھ آہ سالک حادثہ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے دس سال کی ان کے خلاف سخت سے سخت کروائی کی جائے گی ایک تو دس سال کی سزا دی جائے گی اور سات لاکھ روپے کا جرمانہ کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلے کہ اس سب میں آج ویجے کمار بیدوری ڈیوشنل کمیشنر ویجے کمار بیدوری کی طرف سے ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ان کو جو ہے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے پیٹرول ہو کیروسین ہو لپی جی ہو ہمارے پاس سٹاک ایوالیبل ہے اور لوگ ان کو جو ہے پیٹرول پمپس پر بھی بیڈ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگ بے فکر رہے دیگر اپ ڈیٹس کے لئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے تامر ارشاد کے لئے کیامرہ پر سنار کے موگل کے ساتھ مہین بابی